کیوں صدر مجلس بیرس شرسد الدین ویسی صاحب کیوں نہیں گوشہ محل سے اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں اب اس کے اوپر یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا بہت کچھ سنا جا سکتا اور ہر ایک اپنی اپنی ایک الگ الگ تھوٹ ہے لیکن میں آج اس بات کو یہاں پر کلیر کبھی کرنا چاہتا ہوں کہ گوشہ محل کے اندر گوشہ محل اسمبلی کونسٹنسی کے اندر ٹوٹل وہاں پر مسلمانوں کی تعداد سیونٹی نائن تھاؤزن یعنی خریب اسی ہزار کی لسٹ اکٹوبر کے مہنے میں جاری کی گئی تھی ابھی فائنل لسٹ الیکشن سے دو آٹھ دن پہ دس دن پہلے کچھ جو ہے آئے گی جس کے اندر کچھ بڑھیں گے یا پھر کچھ کم ہوں گے تو چلیے مان کے چلتے ہیں کہ اسی ہزار مسلمانوں کی تعداد ہم اس کو مان کے چلتے ہیں اسی ہزار کی تعداد والا وہ کونسٹنسی ہے دوسری بات میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں ہمارے انتخابات کو اگر دیکھیں گے تو ملک پیٹ جو کونسٹنسی ہے جہاں سے احمد بن عبداللہ بلالہ جو پہلی مرتبہ دو ہزار نو میں وہاں سے کامیاب ہوئے تھے وہ صرف اور صرف تیس ہزار اوٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے بائیک اللہ سے واریس پتھان جو پہلی مرتبہ دو ہزار چودہ کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے پچیس ہزار اوٹ لے کے امیلے بن گئے تھے بلالہ صاحب میں سمجھتا ہوں تیس ہزار آٹھ سو کچھ اوٹ تھے وہ لے کے جو ہے وہ امیلے بن گئے تھے جو کونسٹنسی میں اسی ہزار مسلمان ہمارے ہیں اس اسی ہزار مسلمانوں کی کونسٹنسی میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کھڑتے یہاں پر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی فینللسٹ آ چکی ہے مجلس اتحاد المسلمین جبلی ہل سے بھی اپنا امیدوار کھڑا کری ہے راجندر نغر سے بھی اپنا امیدوار کھڑا کری ہے کیا حیدر آباد کیوں مسلمانوں کو اس بار یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو اصحر الدین کو ہرانا ضروری ہے یا راجہ سنگھ ملون کو ہرانا ضروری ہے اس بات کا جواب آپ کو نہیں ملے گا لیکن اس کا جواب آپ کو یقین ملے گا حکمت عملی سمجھو کلہر مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی کے نام پر مسلمانوں کے جذبات سے جو ہے ہمیشہ کھیلا جاتا ہے جہاں پر دو ہزار نو کا جو اسٹائل تھا ملک پیٹ پر جس انداز میں ملک پیٹ کانسٹنسی پر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا خبزہ گاڑا اپنی حکومت وہاں پر جو خائم کی جو اب تک بھی کنٹیننگ چل رہی ہے کیا ہم اس انداز میں گوشہ مہن نہیں لڑا سکتے تھے اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے گا وہ ملون دن بر دن سرکار کی شان میں غستاخی کرتا ہے ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے بیانات دیتا ہے اور میری جماعت کلہر مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایسا کوئی پلان ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملون کو ہرایا جائے کیونکہ میں یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں کانگریس سے جب مجلس اتحاد المسلمین میں دوبارہ شمولیت اختیار کیا تھا جب بیریس شرسود الدین اویسی صاحب نے یہ بات کو ہم کو کہا تھا کہ آئیے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے لیکن ہیدر آباد کے لوگوں کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی ایک بہت بڑے پیمانے پر ملسپل الیکشنز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی تھی جس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں ان کے پاس چالیس سے زیادہ کورپوریٹر ان کے کامیاب ہوئے اس وجہ سے ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑتے ہوئے عزائم کو روکنے کے لیے ہم نے یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بیہار جا کے وہاں پر سو سیٹیں لڑاتے ہیں جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے گوشہ محل میں آپ کے دو کورپوریٹر جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے اتر پردیش جا کے آپ وہاں پر سو سے زیادہ سیٹا لڑاتے ہیں گوشہ محل ہائدرباد پارلیمنٹری کانسٹنسی میں آتا ہے جہاں کے ایم پی خود اسد الدین اویسی صاحب ہے اور جو ہر انتخابات میں جب جب الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے جبی بھی الیکشن ہوتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے تیس تیس ہزار چالیس چالیس ہزار اوٹ جو ہے اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے حاصل کرتے ہیں کیا مجلس اتحاد المسلمین جہاں پر چالیس ہزار اوٹ حاصل کرتی ہے جہاں پر ان کے دو کورپوریٹر موجود ہے جہاں پر ان کے افتدائی کے صدر محتمدین موجود ہے جہاں پر ان کی ایک بڑی تیداد میں جہاں پر جو ہے ان کے ایک اسی ہزار سے زیادہ مسلمان اوٹر جہاں پر موجود ہے کیا مسلمان وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ مجلس اتحاد المسلمین نہیں کھڑاتی اس کا جواب آپ کو دوسری جانب سے یہ ملے گا یہ کہیں گے کہ نہیں حکمت عملی سمجھو ہم ٹی آر ایس یا کانگریس کی تائید میں اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ آپ نے اس سے پہلے مکش گوڑ کی تائید کی وہ بھی ہار گیا اس سے پہلے آپ نے ٹی آر ایس کی تائید کی وہ بھی ہار گیا اس مرتبہ بی آر ایس کی تائید کریں گے وہ بھی ہار گیا آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کیوں ایسی کیا بات ہے جو راجہ سنگھ کو جو ہے آپ اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں کہ اس کو آپ بار بار کامیاب کرانا چاہتے ہیں اب میں واضح طور پر کہہ دوں آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے جب اس ملون کو بھارتی جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا پارلیمنٹ الیکشن کے لیے حیدرباد کے جیسے ہی وہ کینڈیڈیٹ بنے گا یہ تمام جتنے شکایتیں ہیں آپ کے میرے جیسے لوگوں کو جتنے بھی لوگوں کو جو ہے ناراضگیاں ہیں یہ تمام ناراضگیاں کو بلایا جائے گا اور فوری اس ملون کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا حیدرباد کی مسلمان جذباتی نعرے لگاتے ہوئے نکلے گی اپنے مکانوں سے بھاری ایک سیریا سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دی اس وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ایک ایسے فرقہ پرست چہرے کو حیدرباد کی اندر سیاسی طور پر زندہ رکھتی ہے آپ اگر اس کی تاریخ دیکھیں گے تو وہ بدنبال رڈی کی شکل میں کبھی زندہ رہا کبھی آل نرندر کی شکل میں زندہ رہا کبھی اس ملون کی شکل میں زندہ رہا کبھی بندارو دتترائی کی شکل میں زندہ رہا کبھی کشن رڈی کی شکل میں زندہ رہا تو یہ ہمیشہ اس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین ایک اپنے فرقہ پرست چہرے کو زندہ رکھتی ہے ارے ہم نے بائیک اللہ کے اندر مہاراشتہ کے جب الیکشن ہوئے بائیک اللہ کے اندر پچیس ہزار اوٹ لے کے بائیک اللہ سے وارث پتھان وہاں سے جو ہے امیلے منتخف ہو گیا ملک پیٹ کو جب آپ دیکھیں گے ملک پیٹ کے اندر تیس ہزار اوٹ لے کے احمد بن عبداللہ بلالہ پہلی مرتبہ امیلے بن گئے ظاہر سی بات ہے بننے کے بعد اپنی کارکردگی کریں گے وہاں پر مسلمانوں کے اوٹوں کی تیداد بڑھانے کا کام کریں گے ارے ہم لڑیں گے ہی نہیں تو ہم جیتیں گے کئی کو پھر وہ کاشی رام کا نعرہ کہاں گیا بیرس شرسد الدین عویسی صاحب کے پہلی بار لڑیں گے دوسری بار ہرائیں گے تیسری بار جیتیں گے وہ نعرہ کیا صرف بیہار اوتر پردیش اور مہاراستہ کے لیے کیا وہ نعرہ ان کے لیے گوشہ محل کے لیے نہیں بنتا یہ باتیں سمجھ کے باہر ہیں جب ہم نے ایسی سوال کرتے تو فور ہی اب آگے منافقت کا نعرہ لگ جاتا فوراں آگے لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ گیا اب جماعت چھوڑ دیا ٹکٹ نہیں ملی اگر میرے کوئی ٹکٹ ملو نہ ملو اگر ٹکٹ کی مجھے خواہش ہوتی تو میں بیریش شرسد الدین اویسی سے یہاں خود پرہ پوچھتا اگر میرے کوئی امیلے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیریش شرسد الدین اویسی سے تنران گکٹا پوچھتا اگر مجھے امیلے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیریش شرسد الدین اویسی سے چارمینار پوچھتا میں کیوں بیریش شرسد الدین اویسی صاحب سے میں نے کیوں گوشہ محل پوچھا میں نے ان سے گوشہ محل اس لیے پوچھا کہ اس ملون کو اس کی بھاشا میں اس کی زبان میں جس طریقے سے آپ وہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے سیاسی جمہوریت ہے جمہوریت میں ہم کو موقع ملتا ہے موقع کے تحت ہم جا کے اس کو اس کی بھاشا میں زبان دیتے اور مسلمانوں کے اتحاد کا مظہرہ کر کے ہم اس کو بتا کیا تھے لیکن نہیں اس کو سیاسی طور پر زندہ رکھنا ہے اس واسطے وہاں پر اس کو کامیاب ہونے کے لیے فری وق دیا جاتا ہے تین الیکشن میں اس کو فری وق دیا جاتا ہے آپ سوال کریے بیریس شرح صدی نویسی صاحب کے پاس کیا منصوبہ ہے بیریس شرح صدی نویسی صاحب کے پاس راجہ سنگھ کو جوہے گوشہ محل سے رکنے کے لیے کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو اس کا ارے ٹھیک ہے آپ کو اگر خاجہ بلال کا چہرہ پسند نہیں ہے آپ کو خاجہ بلال کا اگر جوہے زبان پسند نہیں ہے ماضی میں خاجہ بلال نے بہت سارے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف بیانات دیئے ہیں اگر اس بنیاد پہ خاجہ بلال آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پسندیدے چہرے بہت سے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں اس میں سے کوئی ایک چہرے کو لے کے آگے گوشہ مل لے دینا تھا وہ مسلمان کو کھڑا کرنا تھا وہاں پر مسلمان کو وہاں پہ کھڑا کر کے آپ اس کی تائید کرنا تھا بی آر ایس کے جو آپ کے جو تعلقات ہے اس تعلقات کی بنیاد پہ بی آر ایس سے آپ ایک اچھے سے ہندو کینڈیڈیٹ کو لانا تھا اور اس کو بولنا تھا کہ تم مسلم بستیوں میں انٹرمت ہو ہندو بستیوں میں جاؤ کام کرو ان کے اوٹوں کو آپ پولرائز کرانا تھا جیسا آپ کرتے ہیں جیسا آپ فیروس خان کے لیے کرتے ہیں جیسا ملک نام پرلی کے لیے آپ کرتے ہیں جیسا ملک پیٹ کے لیے آپ کرتے ہیں جیسا یا خطرے کے اندر ہندو اوٹوں کو بیفرکٹ کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں ویسی ہی لے کے جائے راجہ سینگھ خلاف میں آپ کی آر ایس سے ہندو کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ڈالانا تھا اور کیسی آر کے ٹی آر جو آپ کے مامو بھانجے جو بھی ہے آپ ان کے ذریعے اس کو انسٹرکشنز پاس کرنا تھا کہ مسلم بستیوں میں کام نہیں کرنا مسلمانوں کی اسی فیصد ہے تم جاؤ ہندو بستیوں میں کام کرو اسد الدین اویسی صاحب نکل کے اگر گوشہ محل میں مسلمان بستیوں میں اسی ہزار اوٹوں کے درمیان میں اگر پھر پھر کہہ اسد الدین اویسی صاحب پیدا دورے کر کے کہ مسلمانوں کو وہاں پہ بیدار کرتے اسی ہزار میں اگر پچپن ہزار بھی مسلمان اگر نکل کے اگر مسلم کینڈیڈیٹ کو اوٹ دی دیا تو میں یہ سوال حیدرباد کی عوان کے لیے چھوڑتا ہوں کیا یہ ملون ہارتا نہیں سکتا تھا ارے ذاتی پیسہ ہم لگاتے تھے روغوں سے چندہ منگے لے کے جا کے گوشہ محل لڑا دیتے اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے میں اپنی ذات کے طور پر اللہ کے فضل و کرم سے چندہ کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی ذات سے دو چار آٹھ کروڑ لگاتا گوشہ محل اس کے وہ ملون کے خلاف میں الیکشن لڑتا اور یہ بتاتا کہ اس کو مسلمانوں کا اتحاد یہ ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس اب اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں اس کو لوگ صبح میں لانے کی تیاری ہے اس وجہ سے اس کو وہاں پر فری وک دیا جا رہا ہے اور ایسی جماعت کے ساتھ رہنا میں نے سمجھتا میرے لیے جو ہے خابیل فخر ہو اس لیے اس بنیاد پر میں آج مجلس اتحاد المسلمین سے دزبرداری کا اعلان کرتا ہوں میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں آگے میں کیا کروں گا کس کے ساتھ جاؤں گا جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا یا سیاست میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا رہوں گا تو کس کے ساتھ رہوں گا اس کا اعلان میں سوشل میڈیا پنیڈ میڈیا کے ذریعے میں ہمارے لوگوں تک پہنچاتے رہوں گا لیکن یہ بات بالکل ہیدر آباد کے میرے جیسے مسلمان کے لیے نا خابیل خبول ہے کہ کیوں نہیں ہم گوشہ محل میں جہاں پر اسی ہزار مسلمان ہمارے ہیں کیوں نہیں ہم وہاں سے مسلمان کے